آج کی پریس کانفرانس یہ تھی بھئیہ کہ میں پچھلے تین برس سے اس سرکار میں بیسیت وائس شیرمین کے کام کر رہا تھا اور مجھے مفتی صاحب نے چننا تھا دوزار تیرہ میں جب میں مفتی صاحب کی پارٹی میں شامل ہوا تھا تو ایک اجنڈا ہم نے مفتی صاحب کے سامنے رکھا تھا ہمارے لوگوں کا ہماری کمیونٹی کی کمیوں کا جس پر مفتی صاحب نے ہمیں یہ یقین دلایا تھا کہ ہم اگر ہماری سرکار آتی ہے تو ہم ان چیزوں کو پورا کریں گے انفارچنیٹلی مفتی صاحب کے چلے جانے کے بعد وہ جو اجنڈا اور وہ جو وعدے ہم سے کیے ہوئے تھے یہ سرکار کہیں نہ کہیں اسے بھٹکتی ہوئی نظر آئی جس کی وجہ سے میں نے وہ عدہ چھوڑ دیا تھا آج میں اس پارٹی سے بھی مصطفی ہو رہا ہوں کیونکہ اس جماعت میں اس حکومت میں بیٹھے ہوئے جیسے کہ ہمارے جو وزیر جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ قوم کے حقوق کی حفاظت کرنی وہ وزیر اپنی لوٹ خسوٹ میں لگے ہوئے ہیں چودری ظلفکار صاحب جمع جمع آٹھ دن میں چار سو پانچ سو کروڑ کے مالک بن گئے وہ کہاں سے آیا میری گزارش یہ تھی آج کی پریس کانفنس کا میرا مدہ یہ تھا کہ ان چیزوں کی انکواری کی جائے جہاں مودی جی نے این آئی اے کے ریڈ لگوا کر کے پتھر باز کروانے والے لوگوں کو ننگا کیا لوگوں کو راحت ملی میں کہتا ہوں اصل تو ان آئی اے ایسے لوگوں کے علیے ہونی چاہیے ایسے لوگوں کی تحقیقات کی جائیے کہ یہاں سے لے کر دبائی تک محل کھڑے کیے جا رہے ہیں دولت بنائی جا رہی ہے اپنی وسط کی جا رہی ہے کاروبار کی اور عوام مر رہے ہیں میں ثابت کر کے دوں گا جو الزام میں نے لگائے ہیں اگر میں ثابت نہ کر سکو میں سزا بگتنے کے لیے تیار ہوں کہ تحقیقات کی جائے ملکہ وزیراعظم جو اپنی تقریروں میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آدی واسی لوگ ہیں یہ جو خانہ بدوش لوگ ہیں یہ جب تک ان جنگلوں میں ہیں تو یہ جنگل ہیں جس دن یہ ان جنگلوں میں نہیں رہیں گے جنگل ختم ہو جائیں گے ہمارے وزیراعظم صاحب تو یہ کہتے ہیں لیکن نیچے بیٹھی ہوئی ٹیم ان کو ختم کرنے کا کام کر رہی ہے ان کے گھر توڑ دیئے گئے راستے بند کر دیئے گئے کسی ملازمت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے کسی ریکروٹمنٹ میں ان کا شیئر نہیں دیا جاتا ہے ہماری ریزرویشن ہے اس کو بھی ختم کر دیا گیا پرموشن جو ہمیں ریزرویشن کے تحت ملتی تھی وہ بھی ختم کر دی گئی گھر تک توڑ دیئے گئے تو ایسی برش سرکار سے ہم کیا توقع کر سکتے تھے اس لیے جب میں منسٹر رہ کر ان کی کوئی مدد نہ کر سکا تو کاری کرتا کی حیثیت سے کیا کرتا اس لیے میں نے آج اپنے ہزاروں ہزاروں کاری کرتاؤں کے ساتھ اس پارٹی سے استیفہ دے دیا ہے اور ہم اپنے حقوق کی لڑائی جو ہے وہ آنے والے وقت میں ایک رن نیتی تیہ کریں گے اور ہم یہ ظلم اور اتی اچار برداشت نہیں کریں گے اور ایسے چوروں کو ہم برداشت نہیں کریں